ہمارے آج کے اس پروگرام کے جلیل قدر و قبائی کے نام تشریف سارے ہیں میں بلاتا ہی دامتے کے دامتے کا ہوں جنرل اہلِ عدید، بطلِ حریت، قائدِ ملتِ سربیہ، شہزادہ اہلِ عدید حضرتِ علامہ حافظ افتسام لاحی زہیر کا ہے ذرا زور سے نارا لائیں حضرتِ علامہ حافظ افتسام لاحی زہیر کا ہے نارے تقدیر نارے تقدیر ختمِ نبوت ذرا عبابتے ختمِ نبوت اس طرح ہی آن خامن نبوت کے پروگرام میں تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم نارا تقدیر ہاتھوں کا بلان کر کے اپنے ذائے ہاتھ سمجھن کریں نارا تقدیر عقیدہ ختمِ نبوت عقیدہ ختمِ نبوت علامہ حافظ افتسام لاحی زہیر کا ہے علامہ حافظ افتسام لاحی زہیر کا ہے نارا تقدیر نارا تقدیر نارا تقدیر قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُمْمَدُ مَا بَا حَدِمِ رِجَالِ عَلِمْ عَلَاكِ رَسُّلَ عَلَاكِ رَسُلَ کوئی شخص بھی آپ کی کامت کی بلندی کا اور آپ کی عظمت کا شریف و سمیل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جو حصابِ حمیدہ کو عطا کیے وہ نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل ہوئے نہ آپ کے بارے کسی کو حاصل ہوئے کسی کہنے والے نے کہا مَعْلَةِ دُّمُورُ وَمَا تِحْنَ بِسْلِ وَالَقَ دَعْتَا وَعَجَسْنَا نُزْرَائِ کہ مُتَمِر بھیگ گئی مگر قالی کوئی والے جیسا کن نہیں آیا پر جب آتھا آگے اس حاصل کا اعلان کا دیا گیا کیا وہ جیسا کائنات نے کوئی اور آسکتہ نہیں نہیں ہے حضراتِ قرآمی قدر نبیِ محرمان رسولِ مُکرم رحمتِ مُجَسَّم سیدِ الْتَقِينَ وَالْنَبْرَار امامِ الْعَلِينَ وَالْنَا قِرِينَ آپ کی یہ مُسَافِ حمیدہ میں یہ بچ رحسین میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہِ ضبورت کو حضرتِ آدم علیہ السلام کی ذاتِ مبارک سے شروع شیعہ اللہ نے اس سلسلے تو آپ کی ذاتِ مُقرم و مُتحر پر ہمیشہ حلی شاکر مُکمل فرما دیا جیسا کہ نصر رحلِ ربانی صاحب سے آئے پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو ہمارے لئے مطور دین مُتحر پرما دیا حضرتِ آدم علیہ السلام کے بار جو بھی دعوے نبیت کرے گا جائے وہ حسین فائل قضاق ہو جائے وہ اسفر انسی ہو جائے وہ راشد الحلیفہ ہو جائے وہ علی جا حمد ہو جائے وہ حسین فائل مادم دانی ہو جائے وہ علی وحیمت باب ہو جائے وہ یوشب قضاق ہو جائے وہ غلام حمد کا دیانی ہو ان پہ لانت پہ برست رہیں گی لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکا حضرات اور اس حوالے سے شکوک و شبہات کو پیدا کرنے والے جو ایک شبہ کو پیدا کرتے ہیں اس کا آزالہ میں آپ حضرات پہ سامنے کر کے اور ایک دو باتیں علمی تنازل میں کر کے ملکی حوالے سے بھی اپنی خدا رشاہت تو آپ حضرات پہ روز قدار کرنا چاہتا ہوں حضرات جبہا پیدا کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمر کا ایک ایک مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھے لوگوں گمرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کو کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام جو دمشنی جامعہ مسجد کے پر اُدھریں گے جو آپ تن سیر کو قتل کریں گے جو سلیر کو توڑیں گے تو آپ بھی کو حضور کے بعد آئے ہیں آپ بھی کو حضور کے بعد ان امونوں کو انجام دیں گے اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسکتے ہیں تو بلا محمد کا دیانی کیوں نبی نہیں ہو سکتا اگر آخر آپ بات کو توجہوں کے ساتھ سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اُن کو نبوت حضور کے باپ نہیں ملی بلکہ حضور سے پہلے ملی ہے آوکنی مان کی چھولی کے اندر موجود تھے بسی کے اندر جب سیدہ مریم آئی تو بسی کے لوگوں نے کہا یا اُن کا حارو مہ کان آبو کی مرا سوئی ممہ کانت امو کی بغیہ اے حارو کی بہن نا عبران کی بیٹی نہ درہ بات برا آدمی تھا نہ درہی مان حیانت کی تھی یہ تو کیا کرتی ہوئی آئی ہے وَعَشَارَتْ عِلَيْنِ اپنی اُنگلی کا اشارہ سیدہ عیسیٰ نے سبھیا بسی کے لوگوں نے کہا قیفاً اُقَلِّمُ مَنْتَانَ فِيْمَا فِيْمَا فِيْسَبِيْا ہم اسے کیسے قلام کرے جو ابھی چھولی کے تر موجود ہے سیدہ عیسیٰ نے اپنی ماں کی چھولی کتر سے بغار کے زبانِ حال سے کمر کا اعلان فرما دیا جو زبانِ حال سے کہا وہ یہ تھا اوہ میری ماں کی گردار کوشی کرنے والو میری ماں کی طہارت پر شک کرنے والو میری ماں کی پاگدامنی کے پر شیجوں کو اڑھانے والو وہ زبانِ کام سے کیا کہا اِنڈی عبداللہ ہی آتا دی الکتاب وَجَارِ نَبِيًا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اللہ نے مجھے نبوت دی ہے یہ کب کی بات ہے یہ جو زنِ قرآن سے پہلے کی بات ہے اللہ نے قرآنِ مجید کی سورہِ قریمہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ملنے کا یہ فرما دیا حضرتِ آدم کو نبوت ملی حضور سے پہلے ملی سیدنا جہو کا نبوت ملی حضور سے پہلے ملی جنابِ عبرہ بھی کو نبوت ملی سیدنا اسماحی کو نبوت ملی حضرتِ رسول اللہ سے پہلے ملی سیدنا موسا کا نبوت ملی حضرتِ آقا سے پہلے ملی سیدنا سلغان کا نبوت ملی اگر وہ حضور کے بعد آ جاتا ہے اس سے حصم نبوت کے اقیرے پہ کوئی حلل نہیں پڑتا اس لیے کہ حضور کے بعد اسی بس نبوت نہیں ملکتی وہ حضور کے بعد آ جاتا ہے جائے حقیقی اور صحیح نبوت سے خلط استقلال کرنے والوں آؤ ہم اس شمر کا اعلیٰ کر دینا چاہتے ہیں حضرت رسول اللہ سے پہلے جس کو نبوت ملی اور جس کو عبر نبی کہا وہ تو رب کا نبی ہے وہ تو رب کا رسول ہے وہ تو آیا تم ننایت اللہ ہے وہ تو کالیت اللہ ہے وہ عبداللہ ہے اور جس کو تم عبور کے بعد نبی بنانا چاہتے ہو وہ مرتب ہے وہ قداب ہے وہ کافر ہے وہ زندیت ہے وہ بائیمار ہے اور حق نبوت کی جو کھٹ کر رکھوانے جب تک زندہ ہے حضور کی حق نبوت کا اعلان کرتے رہیں گے جھونکے نبیوں کی نبوت کی مضمت کرتے رہیں گے نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ تکبیر بھئی اس طرح نہیں ہاتھوں کو دلانے کریں اگر میں کہوں گے آپ کھٹو ہو جائیں تو آپ کھٹو ہو نہ پھلے گا کھٹو ہاتھوں کو دلاند کر کے نارے کا جواب دے نارہ تکبیر کھٹو ہوگے کھٹو ہوگے نارہ تکبیر حضرات قرآن کی قدر آپ کو یہ نوبتہ میرا سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا اللہ کے خط و کرم سے ہم نبی رسولِ حاشنی کے نبی عربی کے ماننے والے ہیں حضرات قرآن کی قدر ہم اس بات بایلائی کرنے والے ہیں کہ رب نے آپ کو جمیر سانوں کا نبی بنا دیا حضرات قرآن کی قدر حقیقتہ حق میں نبوت آپ کی عالم کی نبوت اور رسالت کا ایک حصہ ہے اس کا ایک جز ہے حضرات جب تک عالم کی نبی نہیں آیا جب تک پوری انسانیت کا مطدا نہیں آیا جب تک پوری انسانیت کا پیشوہ نہیں آیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری رکھا حضرات قرآن کیلئے جو پوری انسانیت کا نبی ہو جو پورے بشر کا رسول ہو جس کے بارے میں رب نے اعلان فرما دیا ہو کل یا یوہن ناس رسول اللہ علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام تو ہمیں یہ بات کہنے کے درمیر بھی شرائع صدر حاصل ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں حضور اللہ تعالیٰ کے دول کے مطابق اس کے آخری نبی ہیں اور عقل یہ نباس سے بھی آخری نبی ہیں جب اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نعمت کو تمام فرما دیا جب اسلام کو ہمارے لئے بطور دین کو فرما دیا تو ہم اس بات کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں کہ حضور کے بارے کوئی دوسرا نبی ہو سکے اللہ نے صبر کا اعلیٰ فرما دیا لقد کانا لکھو فی رسول اللہ ہی رفت و خاصلہ تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی پہ یعنی نمیندہ ہے جس نے سرازر و سقیم کو پانا ہے خدب آبی اس سے حضرت رسول اللہ کی شیرت کا مطالعہ کرے نماز بھی مرے رسول اللہ کی آلہ ہے زکاد بھی مرے رسول اللہ کی آلہ ہے حلیہ بھی مرے نبی کا آلہ ہے تحزید کی مرے نبی کی آلہ ہے معیشت کی مرے نبی کی آلہ ہے وعاشت کی مرے نبی کی آلہ ہے انداز کی مرے نبی کا آلہ ہے انداز کی مرے نبی کا آلہ ہے اور انداز کی مرے نبی کا آلہ ہے امن کی مرے نبی کا آلہ ہے جہاد کی مرے نبی کا آلہ ہے اور نشانس بھی مرے نبی کا آلہ ہے حضراتِ گرانی قدر جب حضور کی ازاد حشوائے کامل ہے جب حضور کی ازاد جو ہے تو حضرات قرآنی قدر پھر حضور کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے پھر حضور کے ہوتے ہوئے پھر حضور کیسے ہو سکتا ہے پھر حضور کے ہوتے ہوئے کوئی کتاب کیسے ہو سکتی ہے جس طرح سران مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں ہو سکتی جس طرح حضور کی سنت مطہرہ کے بعد کسی کی سنت نہیں ہو سکتی جس طرح آپ کے قرآن مبارک کے بعد کسی کی حدیث نہیں ہو سکتی اسی طرح آپ کی نبوت کے بعد کوئی اور نبوت بھی نہیں ہوئی حضرات اگرامی قدر ہم اللہ تعالیٰ کے فتح و قرم سے شکیلے دو جب تک زندہ ہے پوری شد و قصر منواق چھوڑے گے اور قابیہ اور ربعہ کے چھوٹی نبوت میں صلاح در آدر اللہ کے فتح و قرم سے شکیلے دو حضرات اگرامی قدر یہ کتنے دکی بات ہے یہ کتنے تاثر کا مقام ہے کہ تو جھوٹی نبوت کا عصانہ بھی تراشو جھوٹی نبوت کا مجسمتی تکیار کرو اپنے جھوٹے مطلبی نبوت کو نبی بھی کہو اس کے جھوٹے ایمان دانے والے پر صحابی کہو اس کی ساتھ سکا کرنے والی بھوڑتوں کو مہاتم مومنی کہو حضرات اگرامی قدر یہ تمام کی نبوت نباق جساس سے کرو اور پھر اس بات کا تقادہ کرو کہ ہم کو بھی مسلمان مانا جائے اور اس دعوے کو تقبیت دینے کے لیے مزلمان حکومتے بھی اپنی جو ہے زمیر کا سوطہ کرے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اہل مغرب کے سامنے اپنے آپ کو لبرل شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو وسیل دبر اور اپنے آپ کو وسیل خیال شو کرنے کے لیے مرزائی و قبیر دائرہ اسلام میں دائر کرنے کی کوشی کریں اس کے لیے کبھی ایک قانون پر ہم لاغی آ جائے اس کے لیے کبھی پاکستان کی قومی اشملی کی متفقہ قراردار کو بامال کرنے کی جنس جنس کی جائے حضرات ہم vịسا کرنے کی Guys اگر تم مقدار میں ہو کبھی اگر تم مق bothering اگر تم شبائی ودیر ہو کبھی اگر تم شبائی ودیر نہیں کبھی اگر تم مقعدی عالمF کبھی اگر تم مقعدی عالم NHS کبھی موسیقی 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 ہمارا یہ خبر ہے ہمارا یہ دورا امتعاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پنیوکرم سے تحدیث نیست کے طور پر ہم اس بات کو بابا میں دول کہتا جاتے ہیں ہم اللہ کے پنیوکرم سے حکمرانوں کی کاسا دیشی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم ان کی نوکری اور چاکری کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم ان کی اشامت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم اگر پیدا ہوئے رب کریم قریب بندہی کے لیے پیدا ہوئے اور مدینے والے کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے اور حضرات کرامنی قدر قدر ہر کسی کو اپنے مقتداء سے پیار ہے ہر کسی کو اپنے پیشماں سے پیار ہے ہر کسی کو اپنے رہنماں سے پیار ہے جو مسلم لیگ کا جیاللہ ہے اس کو میاں صاحب سے پیار ہے جو طریقہ نکاف کا جیاللہ ہے اس کو ہان صاحب سے پیار ہے جو پیپل پارٹی کا جیاللہ ہے اس کو جو لفار علی بھنٹوں سے پیار ہے لیکن یہ جیاسوں کا اجتماع ہے جو نہ میاں صاحب کا جیاللہ ہے نہ ہان صاحب کا جیاللہ ہے بلکہ ہم اگر جیالے ہیں شمسو زوہا کے جیالے ہیں بلکہ دجا کے لکھلے ہیں اور حضر آتے کر آمنی قدر جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے سید اپنے سرکار اپنے نبی اپنے مقلاب اپنے بیشوا اپنے دھیمی پھڑکر عبداللہ کے لحکے شکر آمنہ کے دورے نظر سید نا پشیر سید نا نزیر کی از بھر کی جب لٹ کریں گے ساکھی اپود پوسر کی ارمت کٹن کا بجاتے رہیں گے شافر عوضہ محشر کی حضمت منداتے رہیں گے اور آپ کی حضور اکدس کی ارمت کٹن کا بجاتے رہیں گے حضرات اکرامی قدر حلط نامے کو اکرار نامے میں تبدیل کرنے والے اور سیون پی اور سیون سی کو ملک کے آئین سے حدد کرنے والے لوگوں نے حضور اکدس کی راکدس کے ساتھ زداری کی ہے لیکن علماء حق آج بھی زندہ ہیں مولنہ سناولہ مرسلی کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں محمد حسین پچالوی کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں مولنہ برادی امیر شیلکوٹی کے بردن آج بھی زندہ ہیں امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف کے بردن آج بھی زندہ ہیں خب حق من حبوت سے بسکاری پر انشاءاللہ ہم چوکٹے حق من حبوت کا پیارات کہتے رہیں گے اور حق من حبوت کے مدنوں کے کھلوں کے اندر ہاتھ پر ڈالتے رہیں گے ان کے گریپانوں کا پکڑتے رہیں گے اور پاکستان کے دروتی بار کے اوپر اس نعرہ اے مکتا ہے اس پر اندر ہنگے جو حبور کی حق من حبوت کو نہیں مہیتا جو آپ کو آخری رسول نہیں مہیتا جو آپ کی شریعت کو آخری شریعت نہیں مہیتا جو قرآن کو آخری قرآن نہیں مہیتا جو آپ کے ابرمودان کو اللہ مبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری حریمی رسول نہیں مہیتا اللہ کا اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے ہم اس کو مسلمان مان سکتے ہم اس کے صداد کا علاہ تک درہیں گے ہم اس کے کفر کا علاہ تک درہیں گے ہم اس کی زندگیت کا اعلان تک رہیں گے ہم اس کے صلاح کا اعلان تک رہیں گے اور انشاءاللہ شفاق محمدی کے حصول قلی اپنے آپ کو امادہ و دیار تک رہیں گے انشاءاللہ حضرات اگرامی قدر اور آج حقیقال بھی اللہ کے فہن و کرم سے اس سیمینار میں برولا کور پہ کہتے ہیں کہ جوگڑے حقم نبوت کے اوپر سمجھوکا کرنے والوں نے اور حلق نامے کوئی قرار نامے میں تبیہ کرنے والوں نے مسلمان علامہ کے انتجاج کے دباؤں میں آکر اور میں سب کو جن جن نے بھی کام کیا ان کی حبات کو اکنوالش دکھتا ہوں دیو بھلی علامہ ہو یا بریلوی علامہ ہو یا علامہ اعلیٰ حدیث ہو جن جن نے بھی حلق نامے کی اندر قبیلی کے علاقہ ماس کو اٹھایا اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے حضور کے ساتھ اپنی پسکی کا ہمار کیا حضرات اگرامی قدر напبارہ جن کو اپنے کبنوں منہ بندر کراً پڑا لیکن ایک بات ہے جوڑ جوڑی میں جا سکتا ہے لیکن میرا پھیلی سے نہیں جا سکتا حضرات اب نئی باتیں سykنے کو مل رہی ہیں پاسپورٹ کے اندر سے پسک کے ہارے کو باہر نکال دیا جائے گا شنافتی گار کے اندر سے پسک کے ہارے کو باہر نکال دیا جائے گا حضرات پاسپورٹ کے اندر سے پسک کے ہارے کو نکالنے کا مقصد کیا ہے حضرات کوئی ہندو ہو کوئی عیسائی ہو کوئی سکھ ہو یا مسلمان ہو امریکہ میں پاسپورٹ پہ جا سکتا ہے انگلستان میں پاسپورٹ پہ جا سکتا ہے دنمارک میں پاسپورٹ پہ جا سکتا ہے ناروے میں پاسپورٹ پہ جا سکتا ہے لیکن جو پیار مسلمان ہے وہ مکہ میں نہیں جا سکتا مدینہ تیگہ میں نہیں جا سکتا جدہ سکتا کر اپنا ہون مکہ کی درہ نہیں کر سکتا جب پاسپورٹ کے اندر سے مذہب کے حقینے کو باہر نکال لیا جائے گا اس کے بعد کوئی نمیسائی کوئی قادیانی اگر جبیلت عرب میں سردمین ایجاز کی طرف سبر کا مچا ہے تو اس کو سبر کرنے سے کوئی روح میں نہیں سکتا ان کے ناپا قدموں کو سردمین ایجاز میں دا جیسے باہر نہیں رکھا جا سکتا اور شنافتی کارڈ سے مذہب کے حقینے کو باہر نکال لنے کا مقصد دیا ہے ووٹڈ لسٹوں کے اندر جو غیر مشتل ہوتا ہے جب شنافتی کارڈ سے مذہب کے حقینے کو باہر نکال لیا جائے گا مرزائی بھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے ملتے ملتے ناموں کا ٹھوکہ دے کر مسلمانوں کی پوٹر رسلوں کے اندر شامل ہو جائیں گے امراض جس طرح ہم نے ملت نامے میں ترمیق کل ہی مانا جس طرح ہم نے سیون بی اور سیون سی میں ترمیق کل ہی مانا مجھے یہ بات بکلا ہم شنافتی کارڈ اور پاسپورٹ سے مذہب کے حقینے انہلاکو بھی کبول کرسکتے ہیں ہم پاسپورٹ پڑکنجا سبھی ملت کے حقینے کو باہر نکال لیا جبارہ کرسکتے ہیں امراض اگرامی قدر تم سیاست کرنا چاہتے ہو قیموں کی سیاست کرو ہم اموش رہ سکتے ہیں پھلوں کی سیاست کرو ہم اموش رہ سکتے ہیں کوئی نیب پاکستان کی سیاست کرنا چاہتا ہے ہم اموش رہ سکتے ہیں لیکن جب بھی کوئی شخص حضرت رسول اللہ کی حقیقت پہ خلا کرے گا آپ کی ناموش پہ خلا کرے گا آپ کی حق میں نبوت پہ خلا کرے گا جاہے پاکستان کے اندر اس کے بوٹر کے ایک کروڑ ہو یا دس کروڑ ہو انشاءاللہ اس کا محافظ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ اس کی آنکھوں میں آپ کے اٹھان کے چھوڑیں گے اس کا للکار کے چھوڑیں گے اور اس کا مفضاء کے چھوڑیں گے حضرات اگرامی قدر مجھے یہ بار بتاؤ جس کو اپنی سیاسی طاقت کے پر دھومنڈ ہے جس کو بھوٹوں کی طاقت پر دھومنڈ ہے اور وہ حضور کی حق میں نبوت کے ساتھ کوئی غداری کا بھی چاہتا ہے کہ آپ ان مدداروں کا محاصبہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں یا سرمین پاکستان میں حق میں نبوت کے جھنڈے کو لرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ آج حضرات اگرامی قدر ایک ہانتانی تقریب کی وجہ سے شہر زنوالہ میں جانے کی جنبی ہے اس لیے چینی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں کہیں شاہر شک بریدہ ہوگی آخر جلوائے خشی سے اور یہ چمڑ ساکور ہوگا نگمائے محبی سے واہم دعوان آدل خود بلدہ جب دیکھتا ہے